جس طریقے سے قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس طریقے سے قرآن پاک نے کلام کیا ہے دنیا کے ساتھ میں اس طریقے سے انہوں نے کسی بھی شاعری میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو انداز ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہی کلام ہے جو واقعات ہے جو اس میں قیامت کا ذکر ہے جو آنے والے واقعات ہے کہ قیامت کے قریب کس کس طریقے سے یہ جو انداز تھا قرآن کریم کا اس نے ایسا جنجوڑ کے رکھ دیا ان کو جنجوڑ کے تو اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز لوجیکل ہے ہر چیز آپ کو چیلنج کرتی ہے یہ گھڑی گھڑائی باتیں نہیں ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے یہ جو لوگ خواب بیان کرتے ہیں منگھڑت باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو خواب میں بشارت آگئی یہ چیزوں پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے ایک بات یاد رکھو خواب آپ کو نظر آیا ہوں گا ابھی میں نے آج صبح میں ہی آج صبح میں ہی ایک خواب کی وضاحت کیا جو کورونا وائرس کا جس میں علاج بتایا گیا تھا آج صبح میں ہی تو کئی لوگوں نے مجھے میسیج کیے کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی تو دعوت کا کام خواب میں ہی الہم ہوا تھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بھی تو خواب میں ہی دارول علم دیوبند کے بنیاد رکھنے کا ان کو الہم ہوا تھا تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے بہت سی باتیں کی چلو اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ خواب اگر کسی کو نظر آتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ تم ایک یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیو بنا کے ڈال دو آپ نے خود نے بھی وہ خواب نہیں دیکھا ہے چلو مولانا علیہ صاحب نے تو خود نے دیکھا تھا مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے خود نے دیکھا تھا اور خود نے دیکھ کر اس پہ عمل کیا کیونکہ وہ خواب ان کے لیے تھا ان کو پرسنل اس میں بشارت دی گئی تھی اب یہاں پہ یہ جو دونوں خواب جو چل رہے ہیں چرچہ میں ہیں ایک تو جن صاحب نے بیان کیا تھا کہ خواب ان کو کورونا وائرس انسانوں کی شکل میں آئے انہوں نے خود نے نہیں دیکھا جس نے دیکھا اس سے بھی نہیں سنا ان کو کسی تھر پاڑتی نے سنایا اور انہوں نے اس پہ بیان ٹھوک دیا ایسے ہی ابھی یہ جو کورونا وائرس کے علاج والا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے مجھے بتاؤ نا انہوں نے خود نے دیکھا ہے انہوں نے خود نے بھی نہیں دیکھا ان کو بھی کسی اور نے بتایا انہوں نے بھی اس کی تعبیر اور تفصیل کسی اور سے دریافت کی یہ کون سا طریقہ ہے بھائی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خواب کی اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب کی آپ یہاں دلیل نہیں دے سکتے انہوں نے اپنی ذات کے لیے دیکھا تھا اور بالکل آپ کو بھی اگر کوئی خواب نظر آتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے مولانا علیہ صاحب نے اس کا ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اس کو وائرل نہیں کیا تھا کہ دیکھو مجھے خواب میں ایسے ایسے کام کا الہام ہوا ہے اب میں نے کیا کرنا چاہیے اور نہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ وہ خواب ان کو نظر آیا اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا دیا اور اس کو پبلیک میں وائرل کر دیا بلکہ عمل کیا انہوں نے عمل جب ان کو بشارت دی گئی اس کام کے لیے اور مدینہ المنورہ میں جب حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس خواب کا تذکیرہ وہاں پہ اپنے کسی بڑے اکابر سے کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے کام لیا جائے گا اور واقعی میں بھی اللہ نے ان سے کام لیا گیا تو وہ ان کے اپنے لیے پرسنل تھا وہ تو ان سے لیا اللہ تعالیٰ نے کام اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو ان کو بشارت اور جو الہم ان کو ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ جو ہے مدرسے کی بنیاد ڈالی ان کو اس کے اندر علم کا جو ان کو چشمہ نظر آیا تو علم کے چشمے کی یعنی دودھ کے چشمے سے انہوں نے علم کے چشمے کو مراد لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کے چشمے کو آج پوری دنیا کو سہراب کر رہا ہے تو وہ خواب الگ ہے یہ جو ہمارے زمانے میں انہوں نے خود نے نہیں دیکھا ہوا ہے جس نے دیکھا اس سے بھی نہیں سنا ہوا ہے اور کوئی بھی دیکھتا ہے نہ وہ اس کا اپنا خواب میں ہمیشہ کیا بولتا ہوں چاہے وقت کا قطب ہو قطب اور میں خود یہ کہتا ہوں کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ خود ایک قطب تھے اور مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود ایک قطب تھے ان قطبوں کے جیسے لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا انہوں نے عمل کیا عمل اس کے اوپر اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل عمل میں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کے ذریعے سے خیر پیدا کیا انہوں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا اس کا اور امت میں وائرل نہیں کیا تھا اس کو اس طریقے سے اور اتنی فالتو باتیں ہیں وہ علاج کی جو باتیں ہیں اب میں لوجیکل اس کا جواب دیتا ہوں اتنی فالتو باتیں ہیں ایسے ہی ایران کے اندر کسی صاحب نے خواب دیکھا ان کو بھی ایسی کسی نے خواب میں بشارت دی کہ بولے کورونا وائرس یہاں پورے ملک میں جو پھیلا ہے اس کا جو علاج ہے اس کا جو علاج ہے جو بیت الخلط ہونے کا جو فینائل ہوتا ہے اس کے اندر اس کا علاج موجود ہے تو وہاں لوگوں نے فینائل پینہ چورو کر دیا اور جب اس کو پینے لگے آپ کو معلوم ہے چھے سو سے زیادہ لوگوں کی جانے چلے گئی صرف فینائل پینے سے کورونا وائرس نہیں ہوا تھا ان کو صرف فینائل پینے کی وجہ سے چھے سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی چھے سو سے زیادہ تو یہ اس طریقے کے وہ بالوں میں لگانے کا پاودر ہے اور آپ جو ہے اس کا ایڈوارٹائزمنٹ کر رہے ہو کہ نیم کے پتے کا ارے بھائی ایسی فالتو کی جو باتیں ہیں فالتو باتیں ہیں یہ فالتو باتیں بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انداز بڑا سخت ہے متقبیرانہ ہے ارے بھائی میرے باپ کے گھر کی شریعت نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے یہ کوئی اس طریقے کی فالتو باتیں امت کو گمراہ کریں گا پتہ ہے آپ کو یہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ایسے جو دوائیں ہوتی ہیں ایسے جو علاج ہوتے ہیں ایسے ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ نیم کا پتہ کسی کے مزاج کو سوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کوئی جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت ساری دوائیں ڈاکٹر جب دیتے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں وہ پہلے آپ کو بلڈ پریشر ہے کیا آپ کو جو ہے ہائپر ٹینشن ہے کیا آپ کو شوگر ہے کیا اس کے حساب سے میڈیسن بھی وہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں اور ایک ویڈیو اس طریقے سے اگر وائرل ہوں گا اب کسی کے مزاج کو وہ دوائی چلیں گی نہیں چلیں گی کسی کو رییکشن ہوں گا اسی لئے میں نے بتایا وہ چیننے کے اندر ایک ڈاکٹر خود کرونا وائرس کی آئیورویدی دوائی بنا کر اپنے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا مر گیا وہ جان چلی گئی اس کی کون ذمہ دار رہیں گا اس طریقے سے فالتو میں فالتو ہی کہوں گا اس کو چاہے لوگ میرے اس انداز کو متکبرانہ کہے یا پھر میرے الفاظ کو سخت کہے لیکن میں فالتو ہی کہوں گا فالتو گری ہے یہ اس طریقے کے ویڈیو بنا کر امت کو اس طریقے کے میسج دینا کہ یہ فلانے کو بشارت ہو گئی کیونکہ امت بھولی بھالی ہے انپڑھے بیچاری ان کو اترا سینس نہیں ہے وہ تو کسی بھی چیز کی نزبت کو جب دیکھتے ہیں کہ اس کی نزبت اللہ کے نبی کی طرف کی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف کی جا رہی ہے تو وہ بیچارے تو بھولے بھالے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب کتنے لوگوں کو اس کا رییکشن ہوں گا اور ان کی زیادہ طبیعت بگڑیں گی کون ذمہ دار ہے جیسے وہ ایران میں چھ سو لوگ مر گئے وہاں پہ بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا کسی نے اللہ رحم فرمائے رہے بھائی اس امت کے حال پہ ہے اللہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو صحیح مفہوم سمجھائے خواب کا کیا مفہوم ہوتا ہے وہ خواب آیا تو کس کے لیے ہوتا ہے جس نے دیکھا اسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ من گھڑت بیانوں میں ٹھوکے جا رہے ہیں وہ اللہ حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين